سب کچھ عرصے سے میں بات اچھا رہی ہے مسلسل بنیاد پرستی کی فنڈمنٹلیزم کی تو یہ تانہ تو ہم پہ لگی گیا ہے الزام ہم پہ لگی گیا ہے اس کی بیک گرون کے بارے میں اگر کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے تو بات یہ ہے کہ فنڈمنٹلیزم یہ ایک مومنٹ تھی انیس سو بیس میں امریکہ میں چلی بہت زوروں میں انسیکلپیڈیاز میں تک سب میں یہی لکھا ہوا ہے اور اس مومنٹ کا اصل مقصد تھا کہ کرسچینٹری کو محفوظ کیا جائے سائنس اور فلسفے کے حملوں سے اس کی آنسلوٹ سے یعنی آئے یہ تھا کہ اور یہ خاصی زوردار چلی اور اور فورٹیز تک یہ زوروں میں رہی آ لیکن یہ صرف انیس سو بیس کی بات نہیں ہے یہ اصل میں کنٹینویشن ہے تو سلسل ہے ایک بہت بڑی تحریک کا جو صدیوں تک چلی اصل میں ہوا یوں کہ پندروی صدی اسوی تک سپین علم و تحقیق کا سائنس کا گہبارہ تھا پندروی صدی چودوی پندروی سولوی سترمی صدی یہ اصل میں یورپ کے ڈارک ایجز ہیں ڈارک ایجز سے میری مراد یہ ہے کوئی زمانے میں ان کے ہاں کوئی علم نہیں تھا پورا یورپ اہد ظلمات میں تھا اور سائنس آ رہی تھی سپین کے راستے سے عربز کے راستے سے مسلم یونیورسٹیز کے راستے سے اس وقت سائنس پہ دو الزام لگائے گئے پہلا الزام تو یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی شرارت ہے مسلمانوں کی سادش ہے اس دور کے مذہب کے خلاف یہ مسلمان جو ہیں یا عرب جو ہیں یہ اپنی مرضی کی سائنس ہمارے ہم بھیج رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہمارا مذہب خراب کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی گئی اس دور کے مذہب کی طرف سے دوسری مشکل یہ تھی سائنس پہ جو الزام لگا وہ یہ ہے کہ یہ سائنس وہ یہ سراسر کفر ہے وجہ یہ تھی کہ وہ دور جو تھا اس میں جو مذہب رائج تھا اس زمانے میں وہ مذہب تلسماتی تھا خرافاتی تھا دیو مالائی تھا میتھولوجیکل تھا اس کا واقعہ سے اس دیوائن ریلیجن سے جو کہ بروفٹ لائے تھے خاصا اس میں تبدیل یہ آگئی تھی تحریف ہوگئی تھی ایسی چیزیں آگئی تھی جو دراصل مذہب میں شامل نہیں چنانچہ وہ مذہب جو تھا وہ سائنس کا سامنا نہ کر سکا سائنس کے حقائق سے بھاگا وہ مثلا گلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے اور اس وقت کا مذہب جو تھا وہ اس بات سے ٹکرا گیا کہ زمین گول ہے زمین گول کہنے والے پر کفر کا فتفہ لگا اس کو گلوٹین کر دیا قتل کیا گیا اور یہ ایک گلیلیو کی بات نہیں ہے سیکنوں ہزاروں کے لیے لوگوں کے گھر جلائے گئے لوگوں کو زندہ جلائے گیا جلاوطن کیا گیا اس الزام پہ کہ وہ کفر پھیلا رہے ہیں وہ مذہب کے خلاف پغاوت کر رہے ہیں تو یوں اس دور میں ایک تحریک چلی سائنس کو قلم کو فلسفے کو تبانے کے لیے اور اس دور کے مذہب کو اور اس مذہب کی بنیادوں کو بچانے کے لیے یہ تحریک فنڈامنٹلزم ہے بات کمل ہوں گے اب مسئیبت یہ ہے کہ تحریک تو تھی ایک خاص مذہب کو بچانے کے لیے انٹی سائنس سائنس دشمن علم دشمن حقائق دشمن اسلام دشمن اس لیے کہ وہ سائنس جو تھی وہ تو اسلام کے راستے سے آ رہی تھی عربوں کے مسلمانوں کے راستے سے آ رہی تھی تو فنڈامنٹلزم کی اصل تحریک جو تھی وہ اس مذہب کے فنڈامنٹلزم کو بچانے کے لیے سائنس دانوں کو کرش کرنے کی ایک تحریک کیوں اس میں مارا انہوں نے دہشت کر دی کی اس میں بھیانک قسم کی سزائیں دی انہوں نے وہ تحریک آکے ختم ہوتی ہے رہنے سامنے جو تحریک کہیا ہے علوم جسے آپ کہتے ہیں اس میں مذہب کو شکست فاش ہو گئے اور سائنس فلسفہ علم تحقیق یہ چیت گئے لیکن بدنصیبی یہ ہو گئی کہ مسلمان سو گئے اور مسلمان اپنا علم اپنی سائنس حتیٰ کہ اپنا اخلاق یورپ کو دونے کے بعد خود گہری لمبی نیند میں سو گئے اب مسئیبت یہ پڑی کہ وہی فنڈامنٹلزم کا نام جو دراصل اسلام دشمنی تھا وہی کا وہی الزام انہوں نے اٹھا کے اب اس دور میں مسلمانوں پہ اور اسلام پہ لگا دیا جہاں انہیں کوئی ایسی تحریک نظر آتی ہے جو مسلمانوں میں ہو یا پیوریٹن ہو یا اس دین کو پھیلانا چاہیں یا جہاد کا نام لینا چاہیں شریعت کے نفاظ کی تحریک چلانا چاہیں یا مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیں مثلا یہ سب سے پہلے شاہ فیصل پہ یہ الزام لگا ہے اور اس کے قتل کی تیاریاں کی گئیں اسی طرح وہ تمام تحریکیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہیں اور اسلام کا نام لیتی ہے تو ان کو فرنمنٹل کہہ کے یہ بنیاد پرست ہیں یہ اصول پرست ہیں دہشت گرد ہیں یہ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں دوسروں کو جیو اور جینو دو کا کوئی حق نہیں دیتی ان کو پہلے تو کولیڈ آگ بیر نیم اندرد کے لئے تا یہ صورتحال پر ہوئی یہ اصل میں بنیاد پرستی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور سائنس متعلق فطرت ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام کی پوری ایک ہزار سالہ تاریخ میں اس میں کہ اسلام نے حکومت کی ہے آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس کو اس الزام پر سضائے موت دے دی گئی ہو کہ یہ سائنس دان ہے اور کفت پہ لارہا یعنی کسی سائنس دان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا اسلامی تاریخ میں اس کے برقس ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں بڑے بڑے سکولرز ہیں وہ بڑے ایک وقت فقیح بھی ہیں مفتی بھی ہیں سائنس دان بھی ہیں مخواہ ابنہ سینہ ہو ابنہ حیسم ہو ابنہ رشد ہو فارابی ہو تلکنڈی ہو آپ جس بڑے آدمی کا آپ نام لیں گے ہمارے آئینما میں سے وہ اپنے دور کے جدید علوم کا بھی ماہر ہے سائنس دان بھی ہے تو ہمارے ہاں تو سائنس دشمنی ہے نہیں فنڈامنٹلزم تو سائنس دشمنی کا نام ہے علم دشمنی کا نام ہے بگوٹیڈنس کا نام فنیٹسزم کا نام ہے اندھے اقیرے اچھا اس میں آئے بات اور دن میں ارز کرتا ہوں کہ جب سائنس کے ہاتھوں اس دور کے مذہب کو شکست فاش ہو گئی اور وہ مذہب سائنس کا مقابلہ اور علم کا اور حقائق کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس کو ایک چیز میں جا کے پناہ لینی پڑی اور وہ تھا کانسپٹ آف بلائنڈ فیت کہ بھئی اندھاکید مذہب تو اندھے اقید کا نام ہے مذہب تو بلائنڈ فیت کا نام ہے بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ مذہب کے اسرار ہیں تو وہ اسرار کے نام پہ سریعت کے نام پہ اندھے اقیدہ کے نام پہ بلائنڈ فیت کے نام پہ انہوں نے اپنے فنڈمنٹلز کی حفاظت کی اور اور ہمارا یہ ہے اصل میں فنڈمنٹلزم اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی کانسپٹ نہیں ہے بلکہ فنڈمنٹلزم دراصل اگر اس کو اس پس منظر میں اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام دشمن چیز ہے یہ گالی جو ہے میں اکثر لوگوں سے کہا گئے کہ سر دیسا یوروان پیچھت ہمارا اس سے فنڈمنٹلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی ہاں عام انداز لوگ جو پفتوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اسلام پہ فنڈمنٹلز ہے ہم تو فنڈمنٹلز پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم فنڈمنٹلزٹ ہیں اس میں یہ اصلنا لفظ کی صحیح کانوٹیشن نہیں ہے ہم اسلام کی وہ نیادوں پہ یقین رکھتے ہیں اس سے اعتبار سے تو آپ آ جائے تو پھر وہ نیادوں پہ تو ہر شخص یقین رکھتا ہے لیکن فنڈمنٹلزم ایس ایس اس کو اگر تاریخی حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ ایک اسلام نشمن تحریک کا نام ہے اس کا مطلبی غلط بنتا ہے ہمارے اس کو اپلیکیبل نہیں ہے آپ مستہ رہے ہیں آپ نے یہ بنیاد پرستی کا تاریخی پاسمندر بیان کیا لیکن جس طرح سے اب یہ مسلمانوں کو پہ شرائط لگائی جا رہی ہے یا انہیں دشت کا کہا جا رہا ہے تو کیا آیا ہم اسے بلکل اس سے انحراب کریں کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہیں کہ ہم یہ تسلیم کرے ہیں مذہب کے سلطلے میں اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کہنے اور نہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا جو پروگرام ہے بعض لوگوں کا وہ تو اپنا پروگرام پر چلیں گے مثلا بوسنیہ کی صفیت ہمارے ہم تشریف لائیں مہربانی ہمارے گھر تشریف لائیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہیں آپ لوگوں کو اس بات کی سزار تو نہیں مل رہی کہ آپ لوگوں کی فرنڈمنٹلسٹ تو نہیں ہیں تو بیچاری ہس پڑی ہمیں تو صرف اس بات کی سزار دی جا رہی مسلمانوں جیسے یا ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا یہ کہ ہمارے باپدادہ مسلمان تھے ہمیں تو اس بات کی سزار دی جا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ وہ تو فرنڈمنٹلسٹ نہیں ہیں اگر فرنڈمنٹلسٹ آپ سے مراد آپ کی یہ ہے کہ پکہ دیندار یا سٹونچ مسلم وہ بھی نہیں ہیں بیچاری ان کو کس بات کی سزار دی جا رہی ہے ٹیٹھ سال سے مار مار گندہ بلکرس نکال بھی ہے بلکہ پر دی پوائنٹ آف انہیلیشن ان کو آپ لے کے ہم یہ لوگ لے کے آگئے ہیں تو اس بات کی اقرار کرنے سے یا نہ کرنے سے ان کے پروگرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کہیں کہ آپ انہیمنٹلسٹ ہیں یا نہ کہیں دوکسا ویسے اس تحریک کا مقصد کیا ہے کیوں یہ پروپوگنڈا کیا گیا ہے کیا مقصد حصل کرنا چاہتا ہے وہ میڈیا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ باتیں ایسی اہم ہیں جنہی کا خود ہمیں پتا نہیں ہے لیکن باہر کی دنیا جانتی ہے کہ ہم کیا ہے مشکل یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی قومیں ہمارے تاریخی پسے منطر سے دیکھتی ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جن کو غلامی کبھی راست نہیں آتی محکومی پسماندگی مغلوبیت اس کے لیے یہ قوم اس کو راست نہیں آتی ان کی ایک تاریخ ہے اور دنیا میں جتنی لمبی حکومت انہوں نے کی ہے اور جتنی زیادہ اور لمبے علاقے پہ اور جتنی تھاکدار ان لوگوں نے یہ کسی اور نے نہیں کی ہے اس میں کیا شک ہے تو ہم تو بے شک اپنے تشخص کو اپنے آئیڈنٹیٹی کو اپنے ماضی کو اپنے تاریخی پسے منظر کو بھولا چکے ہوں لیکن ہمیں جب باہر کی قومیں دیکھتی ہیں تو ہمارے پورے تاریخی پسے منظر سے دیکھتی ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ پانچ سال تو یہ قوم سو چکی ہے اب یہ انگڑائیاں لے رہی ہے اب یہ جاگ رہی ہے اور جاگنے کے بعد یہ قطن پسمادہ نہیں رہے گی جاگنے کے بعد اس کو ہم زیادہ رسے تک ایکنومیکلی ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے اس کو ہم محکومیت اور پسمادگیت کے گھڑے میں جہاں ہم نے دھکیلہ ہوا ہے وہاں زیادہ دیر تک یہ نہیں رہیں گے اب باہر یہ نکل کے آگئے تو ہماری ساری ایکانومی جو کہ ایکسپلائٹیشن پر بیسٹ ہے اس کی خیر نہیں ہے اس لیے اصل میں ان کو جہاں جہاں بہنچال آ رہا ہے اور جہاں جہاں الارم بج رہا ہے وہ ٹھیک بج رہا ہے اور کوئی سمجھتے ہیں کہ ایکیس سفصدی میں جب یہ قوم داخل ہوگی تو یہ پسمادہ نہیں ہوگی اور سائنس میں بھی لیٹس ٹیکنالوجی میں بھی اور اپنے اخلاقیات میں بھی اگر یہ اسی گیر میں آگئی جہاں پانچ سال پہلے تھی تو پھر اس کو محکوم نہیں رکھا جائیں گا یہ خطرہ ہے اس خطرے کی پیش نظر وہ ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں جس میں کہ ہمیں کنٹین کیا جا سکے مسلمان کی گڑھے میں زیادہ سے زیادہ دیتے کا رکھا جائے سکے یہ ہے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمیں پیچھے کوئی دکیل رہے ہیں جو مغرب کی طاقتیں تو کیا ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں مسلمان جو ہیں اور اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہم کہیں آگے کو نکل جائیں گے آپ یہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ کیا واقعی مسلمان جو ہیں وہ ترقی کی طرف ان کا مستقبل ہے ہاں بات یہ ہے کہ یہ صدی تو ہم پہ بہت سخت گزری لیکن کچھ نئے ملے تو اللہ تعالی نے ہمیں زبردستی دے ڈالی مثلاً مال و دولت کا معاملہ اب یہ تکی دولت زبردستی ملے دی گئے اللہ تعالی نے تھوک نہیں مارے سر ایسے ہی ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اس دور کے نوجوان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھتا ہوں اور صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں میں کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ اسلام کے بارے میں اتنے جنون اور اتنے پرٹیننٹ اور گہرے سوالات کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نسل جو آ رہی ہے یہ اپنی زندگی کے بارے میں حقائق کے بارے میں دین کے بارے میں ہمارے مقابلے میں زیادہ سمجیدہ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں نئی نسل میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں ان کی اندر دوغرہ پر نہیں ہے ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا مثلا آج سے پچاس سال پہلے سال سال پہلے کہ وہ استعماری طاقت کے غلام بھی ہیں اور استعماری طاقت کے اندھے غلام ہونے کے ساتھ سالات کو تحجد نہیں پڑتے ان رویوں میں ایک تسات کھلا کھلا تسات لیکن اس دور کے بچوں میں نے دیکھا کہ یا تو بلکل ادھر ہیں یا بلکل ادھر ہیں اور اسلام کو اس دور کا نوجمہ اور نئی نسل جو ہے وہ اس دور میں قبول نہیں کر رہی ہے کہ چونکہ مسلمان کی دھر میں پیدا ہو گیا تو اس لئے مسلمان ہیں یا تو وہ اسلام کو بلکل کہتا ہے کہ میں میرے ماننے کی چیز دیئے تھے ان کی بیرے مانچہ ساب ساب کھلا ایک راز کر لیتا ہے یا اس کو وہ شعوری عمل کے طور پر قبول کرتا ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے چند سکولرز کی وہ کتابیں پڑتا ہے سکولرز کے بعد جاتا ہے اور اس کو جنجورتا ہے سوالات پوچھتا ہے علماء کے اندر جو رویوں کا تضاد ہے اس پہ وہ پپر جاتا ہے روکتا ہے اس سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ ہماری آئندہ نسل جو آ رہی ہے اس کے اندر ایک ویداری کی کیفیت ہے اور اسلام کو وہ سوچ سمجھ کے قبول کر رہی ہے اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی اور معنوی ترقی ہے جس سے یہ ویسٹ گھبر آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جاگ اٹھے اور پھر وہ ہی پہنچ گئے جہاں پانچو سال پہلے تھے ہماری مادی ترقی جو ہے وہ اصل میں ہماری نظریاتی اور معنوی ترقی کے پیچھے پیچھے آتی ہے یہ آپ تاریخ پڑھنے تو آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ پہلے ہم معنوی طور پہ نظریاتی طور پہ اپنے اندر ایک تشخص بیدار کرتے ہیں اس آئیڈنٹیٹی اور اس تشخص کو بیدار کرنے کے بعد پھر ہمارے سارے جو پرویے جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ہمارا ایک ہسٹوریکل ہے اس پہ کبھی بات بات کریں اب یوں لگتا ہے کہ امریکمہ بھی جائے تو وہاں پہ بھی ہمیں ایسے خوبصورت مسلمان نظر آتے ہیں ایسے چلے جائیں دنیا بھر میں آپ کہیں گھومیں تو آپ کو ایک عام بیداری کی کیفیت نظر آتی ہے مسلمانوں میں نظریاتی طور پہ معنوی طور پہ جو آج سے چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے نہیں تھی اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک راستے پہ چل پڑے ہیں اور ایکیسے صدی جو ہے میری نظر میں اس کو آپ دیوانے کی پڑ کہہ سکتے ہیں ایکیسے صدی مسلمانوں کی بیداری کے ساتھ شروع ہوگی اور مسلمانوں کی صدی ہوگی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسے صدی جو ہے سائنس کی اور ٹکنولوجی کی صدی ہے لیکن ایکیسے صدی میری نظر میں مسلم کی اور مسلمانوں کی سائنٹیفک پروگرس کی صدی ہوگی ڈاک صاحب کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو پرپاگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے مغربی میڈیا سے ہم اس کو کونٹر کریں ہم یہ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے بات یہ ہے کہ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا اندھیرہ پھیلائے جا رہا ہے تو دور سی روشنی سے ہم اگر کر دیں تو اندھیرہ خود بخود ختم ہو جائے گا اصل میں کہ ہم اسلام کے آئیڈیلز کو اسلام کی تعلیم کو جیسا کہ وہ ہیں صرف اسی کو پیش کر دیں اور صرف نظریاتی طور پہ نہیں تھوڑا سا عملی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی ہم پیش کر دیں تو بے خیالے وہی کونٹر پرپاگنڈا بن جائے گا ایک تلخ حقیقت ہے انجھے کہہ لینے دیں اصل میں اسلام کے راستے میں ویسٹ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اتنا مؤثر پرپاگنڈا نہیں کر رہا جتنا خود مسلمان کا کردار اسلام کی خلاف پرپاگنڈا کر رہا ہے یعنی یہ ایک بدنصیبی کی بات ہے یعنی وہ لوگ یا ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں تو خود ہجاب خودی حافظ میاں برخیز اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اسلام کی طرف لے آئیں اور جیسے نئی نسل آ رہی ہے واقعی اس طرف ہم چل پڑھیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو اپنانا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے سیرت تیبہ کے مطابق اس کی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا برا عمل ہوگا کہ کوئی پرپاگنڈا کارگر نہیں ہوگا ہمیں اسلام کی تاریخ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی مثلا یہ ہے کہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے ترہ ترہ کا پرپاگنڈا کیا قاہن ہے ظاہر ہے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے شاعر ہے فلاں ہے آپ نے اس دن کا کچھ نہیں کیا کہ تم فلاں ہو تم یوں ہو ایسی کوئی بات نہیں بلکہ صرف اسلام کی دعوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا سارا پرپاگنڈا کوئی بھڑے قدار ہیں یعنی عمل سے جواب دیئے میں اس کا یہ نہیں پوزیٹیف اس سے خود بخود بختم ہو جائے ڈرکس اب کچھ آزادیاں اور پابندیاں انہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور انہی آزادیاں اور پابندیاں کو ہم قانون یا قوانین بھی کہتے ہیں تو ان کا احترام افراد پر لازم اور یا اسلام میں کونسا ایسا نظام ہے یا کیسا نظام ہے جس کے تحت افراد کو قانون کے احترام کی عملی طور پر تربیت دی جاتی ہے بات یہ ہے کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ دوسرا ہے حقوق العباد اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق اچھا حقوق اللہ کی پھر آگے دو قسمیں عقائد عبادات حقوق العباد کی پھر دو قسمیں اخلاق معاملات اس اعتبار سے دین جو ہے آپ اگر غور کریں تو چار چیزوں کا نام ہے عقائد عبادات اخلاق معاملات ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا اب آپ اگر ترتیب دیکھیں تو ترتیب عملی ہے یہ یوں کہیں ترتیب سعودی ہے اوپر کی طرف جا رہے ہیں پہلی میند تو ہوتی ہے کہ عقیدہ یقین ایمان وہ درست ہو اس کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ ہے نظام تعلیم اس لیے کہ بنیاد جو ہے یقین کی وہ علم سے آئے گی آپ پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں وہ بات جب آپ اچھی طرح سے جان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں آپ کا علم اس کے بارے میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے یہ بات قرآن ویجید میں ہے نا وَالْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا وہ لوگ جن کا علم راسخ اور پکا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایمان لے آئے تو ابتدائیوں ہوتی ہے پہلے علم سے علم راسخ ہوا یقین بن گئے اچھا سا یقین جب راسخ ہو گیا کہ بھی اللہ میرا خالق ہے میرا مالک ہے اور میرا محبوب حقیقی ہے میری منزل ہے وہی میرا سب کچھ ہے اور میں اسی کا ہی ہوں تو اب عبادت میں کھتا ہی نہیں ہوگی عقیدہ درہ سب مصبوط ہوگا تو عبادت جو ہے اس میں خود بھائی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بلاتا رہے بازانیں آتی رہے ہیں وہ کہیں گے یہاں دیکھا جائے گا اب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا لیکن اگر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر عبادت میں کوتا ہی نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ علم سے یقین آیا یقین سے آپ عبادت اور عمل سالح کی طرف آئے اب عبادت جو ہے وہ ایک ٹریننگ کورس ہے صاحب آب ایک ڈیلی ٹریننگ کورس ہے کچھ اس میں سالانہ ہے کچھ زندگی بر کے لیے ہے وہ ایک ٹریننگ کورس ہے اس میں اہم ترین جو رول جو چیز ادا کرتی ہے وہ نماز ہے اچھا نماز کہنے کو تو حقوق اللہ میں سے ہے اللہ کے حقوق میں سے عقیدہ بھی اللہ کے حقوق میں سے نماز صلاح حقوق اللہ میں سے ہے لیکن حیرت آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ انسان کو حقوق اللہ عبادت کی طرف دھکیل دیتی ہے کیسے اب یہ ایک پروسس کی بات ہے آپ نے کہا رہے ہیں کیسے تربیت ہوتی ہے میں ایک دن غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ زکاة کا ذکر آجاتا ہے وہ اقیم السالاتا وہ آدھسا نماز کے ساتھ روزہ کا ذکر نہیں آتا نماز کے ساتھ حج کا ذکر نہیں آتا نماز کے ساتھ لمیشہ زکاة کا ذکر آتا ہے یا نماز کے ساتھ غریب کو کھانا کھرانے کا ذکر آتا ہے غریب پرولی کا ذکر آتا ہے غریب کی محبت کا ذکر آتا ہے مسکین نوازی کا ذکر آتا ہے ایسا کیوں ہے سچی بات ہے کہ میں کافی رسے تک سوچتا رہا کہ کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک طرح اچانک اللہ تعالی نے یہ بات مجھے سوچائی کہ یا نماز کی جو اصل حقیقت ہے وہ حب اللہ ہے اگر آدمی صحیح صحیح نماز پڑھے اور سچ مچ اس کے سامنے گر جائے سجدے میں تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی رحمانیت کا اس کی رحیمیت کا اکس دل میں اترتا ہے اور انسان کے اندر شفقت محبت ایسار محمتہ کا جذبہ خود بخود پیدا ہونے لگتا ہے میں نے اس کو ایک یعنی لٹمس ٹیسٹ بنائے ہوا ہے کہ جو شخص جو ہے جس کے اندر مزاج میں محبت نہیں ہے شفقت نہیں ہے قربانی نہیں ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ شخص ٹھیک نماز نہیں پڑھا یہ یہ کہ نماز جو ہے انسان کو رحم طبعہ بنا دیتی ہے اس پر رحمیت کا اکس آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز سے اللہ کی محبت اور پھر اللہ کی مخلوق کی محبت جو ہے پیدا ہوتی ہے اب جو کام کر کے دکھا دییا اللہ تعالی نے وہ یہ کہ نماز آپ اکیلے نہیں پڑھتے آپ کو پانچ مرتبے پورے محلے کے ہمسائیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کی ایک بہامی خبرگیری کا ایک نظام بنا دیا ہے آپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے دوسرا آدمی آپ کے پہلوں میں کھڑا ہوا ہے وہ چہرہ لٹکائے ہوئے تیسرا آدمی جناب بیلی اس کے چہرہ زرد ہے پانچ آدمی پتہ چلا آپ پانچ مرتبے اپنے ہمسائیوں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی ہے ان کی خوشی غمی آپ کے علم میں آتی ہے اب آپ کیا کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ فنان بھی مستحق ہے تو آپ اس کو مالی امداد دیتے ہیں فنان بھی صرف کنسولیشن چاہتا ہے تو آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ تکلیف ہے حقوق العباد کی طرف دھکیل دیا نا حقوق اللہ سے حقوق العباد کی طرف آپ کا سفر آ گیا یوں صلاح جو ہے وہ زکاة کی طرف انسان کو دھکیل دیتی ہے اور میرا ذاتی تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ زکاة دینے کو تو بہت لوگ دیتے ہوں گے لیکن دل سے اور صحیح زکاة وہی لوگ دیتے ہیں جو صلاح کے مرحلے سے نماز کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت اور مخلوق قدا کی محبت آ گئی ہوتی ہے دکھاوا تو جو چائز ہو کر اس سے ہمیں غرض نہیں لیکن صحیح زکاة اور حقوق العباد کی طرف سفر کچھ شخص کا شروع ہو جاتا ہے جو عقیدے کے بعد عبادات کی منزل سے گزرتا ہے اچھا ساتھ اس کے بعد حقوق العباد شروع ہو گئے بات یہ ہے کہ عقائد عبادات اور اس کے بعد پھر اخلاق کی منزل آتی ہے اور اخلاق کہ بہرحال تربیت ہمارے ہاں اس کا ایک نظام ہے اس کا ایک اجتماعی نظام تعلیم کے ذریعے تربیت کے ذریعے خانقاہ کے ذریعے تصوف کے ذریعے کسرت ذکر کے ذریعے بزرگوں کی صحبت کے ذریعے وہ ایک لمبا چوڑا نظام ہے اور لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ معاملہ آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا معاملہ درست ہو گیا جو حلال کھانے لگ گیا جو بات سچی کرنے لگ گیا پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا معاملہ درست ہو اس لئے حضرت بھول ہے کہ الدین المعاملہ دین معاملے کے ٹھیک ہو جانے کر رہا ہے جو اپنی ڈیلنگ سے میں کلیر ہو گیا پتہ چلا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے اس نے عبادت بھی درست کی ہے اس کا اخلاق بھی درست ہو گیا اسی لئے وہ ڈیلنگ میں وہ رشوت نہیں لے رہا وہ نابتول میں کمی نہیں کر رہا وہ کھانے میں ملاوٹ نہیں کر رہا معاملہ اس کا سچا ہو گیا تو پتہ چلا ہے کہ پیچھے سے اس کی ٹھیک کلیرنس ہو گئی یہ ہے ہمارا حصول تربیت کا نظام کہ پہلے عقیدہ اس کے بعد عبادات پھر حقوق العباد میں اخلاق کی درستی اس میں بنیادی چیز جو ہے ہم جس چیز کو جو اصل ڈرائیو ہے اصل جو باعث ہے سبب ہے وہ اللہ کی محبت ہے مخلوقِ خدا کی محبت ہے اس میں ایک عجیب سا اصول دے دیا گیا ہے بہت خوص ہوا ایک اصول ہے آپ نے کہا لا یومن احدكم حتی یحب لے اخیہ ما یحب لے نفسی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے شخص کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اب یہ عجیب کٹیگوریکل قسم کا کٹیگوریکل ایمپیرٹیو دے دیا کہ put yourself in that position ایک سمپل اپنے آپ کس position میں ڈالو اپنے لیے یہ چاہتے ہیں اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں تم یہاں پہ بھائی کے لیے بھی نہ چاہو یوں ایک معاشی معاشرتی اور معاشی ایک نظام بنتا ہے جس میں ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اللہ کی محبت سے اور مخلوقِ خدا کی محبت سے اس میں پولیس مین کا ڈر نہیں ہوتا ہے اس میں تاجیرات اور سزاؤں کی بات تو بہت باب میں آتی ہے وہ تو چکنے گھروں کے لیے آتی ہے جن کا عقیدے نے کچھ نہیں بگاڑا عبادت نے کچھ نہیں بگاڑا اخلاقی طریقہ نے کچھ نہیں بگاڑا معاملات سے بھی وہ گزر گئے اب وہ لوگوں کی پسند اور نا پسند اور پبلک پریشر سے بھی وہ گزر گئے اب ان کے لیے جو ہے نا وہ قانون اور تاجیرات کا دروازہ کھلتا ہے کہ اچھا بھئی تم قرآن کی تعلیم سے بھی اور دین کی تعلیم سے بھی اور ساری چیزوں سے تم گزر گیا ہے چکنے گھڑے ثابت ہوئے کسی چیز کا تم پر اثر نہیں ہوا ہے تو اب پھر پولیس مین کی ہتھ کری تمہیں ٹھیک کریں یہ سب سے آخر میں آتا ہے یہ اس سے پہلے ایک معاشی نظام بنتا ہے سماجی نظام بنتا ہے سیاسی نظام بنتا ہے ان سب سے پہلے ایک تعلیمی نظام آتا ہے تربیتی نظام آتا ہے خانقائیں آتی ہیں بزرگوں کی صحبتیں ہوتی ہیں اس کے بعد کہیں جا کے یہ سب چیزیں جن کو یہ سب کچھ جس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کے لیے پھر ایک پولیس کا نظام ایک عدالت کا نظام پھر ایک کلاہ کا ایک نظام پھر وہ آخر میں ایک شنصلا چلتا ہے لیکن سب سے پہلے ایک انفرادی تربیت کا تعلیمی نظام ہے اس کے بغیر ہی سب کچھ آگے پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ قانون اور سزا یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں تو اسلام میں سزا کا فلسفہ کیا ہے کیا اس سے انسان کی اسلاح کا پہلو نکلتا ہے یا اس سے عبرت یا کیا ہمیں اس سے فلسفہ ملتا ہے سزا کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں ایک یہ تصور ہے کہ اس کو ہر معاشرے میں ہر وقت ہر لمحے نافذ کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ کے اس سے بہتر معاشرہ کبھی تصور میں نہیں لائے جا سکتا حضور کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ سیدہ عمر کی زمانے کا معاشرہ سیدہ عمر کے زمانے ایک مرد پہ قہد پڑ گیا سزا میں کم ہی ہو گئی آپ نے پہلے کام یہ کیا آپ نے تمام گورنرس کو یہ خط لکھ دیا کہ دیکھو اب اس دور میں جب تک کہ قیعت ہے اگر کوئی شخص چوری کرے اس پہ اسلامی حد نافذ نہیں ہوگی اس کے ہاتھ نہیں کاتے جائیں گے بھوکا ہے تو ہاتھ تو نہیں چوری کرے گا پہلے تم معاشی حالات کو درست کرو ایسی صورتحال پیدا کرو کہ کوئی شخص چوری کرنے پہ مجبور نہ ہو اگر ایک شخص کو آپ نے ایک حال میں ڈال رکھا ہے کہ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ چوری کرنے والے کے آپ ہاتھ کٹیں آپ نے ایک ایسا ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے جہاں جاگرداری ہے جہاں نیپوٹیزم ہے جہاں پہ سرمایہ دارا نظام ہے جہاں پہ غریب پس رہا ہے ایک شخص حالہ رزق کمانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کما سکتا ہے اس کو مواقع نہیں ملتے ہیں وہاں پہ آپ شرعی سزا نافذ کریں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے پہلے تو آپ جناب اجام تعلیم لائیں گے پہلے آپ معاشرے کو اس ظلم سے استحصال سے دور کریں گے جس میں کہ آپ جرم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ایک سماجین حساب جو کہ میں دیکھتا ہوں جہاں پہ کہ قتل، ڈاکا، وارداد جو ہے وہ ایک نظام بنا ہوا ہے اس میں مہمیہ والی میں جاتا ہوں اٹک میں، جہل میں جاتا ہوں وہاں پہ اس لئے لوگ قتل ہوتے ہیں کہ انہیں پتا نہیں کہ قتل کیا کتنی بری چیز ہے وہ قتل کرنا اپنے لئے باعث سے فخر چیز سمجھتے ہیں ان کو کسی نے ایجوکیٹی نہیں کیا ہے کہ یا قتل کرنا تمہارے لئے باعث سے شرم ہے کہ تم نے اپنے ایک مسلمان بھائی کا خون کیا اس سے بڑی بدنصیبی تمہارے لئے کیا ہو سکتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہاں لوگ قتل کرتے قتل کر کے وہ سینہ تان لیتے ہیں بڑے آدمی بن لے ہیں معلوم ہوا کہ لیک آف ایجوکیشن ہے تعلیم نہیں ہے سماجی نظام جو ہے وہ جہالت پہ اور جاہلیت پر مبنی ہے آپ جب تک کی جاہلیت کے خلاف ایک بھرپور تعلیمی جہاد نہیں کرتے معاشی نظام میں استحصال کے خلاف ایک بھرپور جہاد نہیں کرتے آپ شرم سزاؤں کو نافذ نہیں کر سکیں اور پھر آپ جس تعلیم کے ساتھ آپ نے اپنی بیروکریسی کو کرسیوں پر بٹھایا ہے اس تعلیم و تربیت کے ساتھ آپ اپنی بیروکریسی سے اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے فیصلے کریں گے وہ رشوت نہیں لیں گے تو یہ ہماری بھول ہے یہ ہماری غلط ہی ہے گندم از گندم پروید جو سے جو ہم نے اگر گندم کاش دیا تو گندم اتھانی چاہیے ہم نے ایک ایسی تعلیم لوگوں کو دی ہے جس میں کوئی اخلاف کوئی دین قرآن سنت سیرت تصوف اس کا کوئی دور دور تک گزر نہیں ہے ایسی صورت میں آپ اپنی بیروکریٹ سے اب یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام نافذ کر دے گا وہ شریف داؤں کو ٹھیک ٹھیک نافذ کر دے گا یہ ہماری بہت بڑی غلط ہی ہوگی یہاں شریف سزاؤں سے ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو ہماری اسلامی قوانی میں سزا کا تصور یہ بڑا ظالمانہ اور غیر انسانی ہے تو اس سے خوف و حراس پھیلتا ہے اور اگر مثلاً اگر چور کے ہاتھ کٹے جائیں گے تو اس سے بھی معذوروں میں اضافہ ہوگئے تو اس پارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت کریں کہ یہ جو کیا ہے جس میں بنیادی طور پر یہ تو وہی سوال ہے اصل میں تو سزا جو ہے اس میں اصلاح بھی ہے اور اس میں عبرت بھی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم مجرم کے ساتھ تو بہت ہمدردی کرتے ہیں کہ یا اس کو سزا موت ہو گئی وہ بھی اس کو سزا موت ہوئی ہے تو اس نے ایک دھماکہ بھی تو کیا ہے نا جس میں سو آدمی قتل ہو گئے ہیں ان کے گھر میں بھی تو سفے ماتن بیچھی ہوئی ہے اس شخص اگر ہاتھ کٹ رہا ہے تو یہ پیشاور چور ہے اور ایک آپ کو اللہ کی سنت میں بتا دوں کسی چور کا اس وقت تک ہاتھ نہیں کٹتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیسیوں مرت پر سنبھلنے کے موقع نہ دے چکا ہو جب تک کہ کوئی شخص چوری میں اپنے آخری حد کو نہ پہنچ گیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو رسوہ نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے پرانو حدیث سے ثابت ہے سیجین عمر کے سامنے ایک شخص آیا چوری پکڑی گئی ثابت ہو گئی اس کو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ گاٹے جائیں اس نے کہا میرے المومن مجھے معاف کر دیں یہ میرا پہلا موقع تھا میں آئندہ چوری نہیں کروں گا سیجین عمر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی سنت سے اللہ تعالیٰ کی عادت سے واقف ہوں وہ کسی شخص کو اس وقت تک رسوہ نہیں کرتا جب تک اس کو بیسیوں مرتبے سنبھلنے کا موقع نہ دے دیں تم نے سینکڑوں مرتبے چوری کیا اور آخر کا عرب اللہ تعالیٰ نے تنگ آکے وہ تنگ لفظ میں نے غلط کہا اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ کے تمہیں پھر گسوا کر ہی دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی تمہاری پہلی چوری نہیں ہے سچ کہوں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں سال ہا سال سے چوری کر رہا ہوں اور میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر پر بات کی ہے اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ جو شخص حدود اللہ کی زد میں آتا ہے وہ عام مجرم نہیں ہوتا وہ ایک آدھی اور بہت بگڑا ہوا مجرم ہوتا ہے اور اس ایک ہاتھ کٹنے سے انقائم ہو جاتا ہے نکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ جہود کا نام ہے اور کوشش کا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے میں اس وقت ہیں انصاف کا حصول ممکن ہی اور رشوت ہے استحصال ہے جو طبقاتی چل رہا ہے ہم اس کے خلاف جہاد کب اور کیسے شروع کریں گے دیش میں آسکوں کہ جو طبیب ہوتا ہے مرض اصلاً جو جڑھ ہوتی ہے اس کا ازالہ کرتا ہے ہر مرض کی بہت سی علامات بہت سی سمٹمز ہوتی ہیں رشوت ایک سمٹم ہے اس قسم کی آخر خرابی ہیں جو معاشرے برائی ہیں یہ سارے کے ساری علامات ہیں سمٹمز ہیں ایک بہت بڑی بیماری کی اور اصل بیماری آپ کو دیگر غور کریں نا وہ بے یقینی کی ہے کنوکشن کا نہ ہونا یہ شخص کی زندگی میں یقین کنوکشن نہ ہو وہ ایک تنکے کی طرح سے ہوتا ہے جس کو ہوا ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتی ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتی سنے تہذیب غار حاضر کے گرفتار غلامی سے پتر ہے بے یقینی اصل بات یہ ہے کہ اگر مجھے اب آپ رشوت کی ایک بات کر رہی ہیں صرف اتنی سے بات بتا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں ایک جملہ کہا کرتے تھے وہ ہمارا خطیب بھی کہتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کرتا دیکھم یہ یاد رکھنا کہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا بصول نہ کر لو تب یہ بات ہے تو پھر رزق حلال طریقے سے کماؤ اب یہ حضور کا ایک جملہ ہے جو آپ ہر خطبہ جمعہ میں کہا کرتے تھے اب اگر میرا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک حصہ میرا ایک نصیب رزق کا مقرر کر دیا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے میرا سارا امتحان اس بات میں نہیں ہے کہ میں کتنا کماتا ہوں اس میں کمی اضافت کی کوئی گن جائے سارا امتحان اس بات میں ہے کہ میں کیسے کماتا ہوں حلال طریقے سے کماتا ہوں یا حرام طریقے سے کماتا ہوں اب میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی آفیسر کے دل میں یہ بات دل میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے کہ یار میرا رزق تو ہوتا ہے شدہ مجھے تو اتنا ہی ملنا ہے تو کبھی وہ رشوت لے گا اگر میں اتنی سی رشوت موں گا تو اتنا سے حلال رزق میرا کم ہو جائے گا تو اس کو کیا ہمار پڑھئی ہے کہ وہ خامقہ میں رشوت لے آپ اگر رشوت کا کبھی آپ انیلیسز کریں اور اس منٹیلیٹی کو اس ذہنیت کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے رشوت نہ لی تو میں رزق کی دور میں پیچھے رہ جاؤں گا اور اگر میں نے رشوت لے لی تو میں رزق زیادہ کمان ہوں گا یہ ایک انڈلائی آئیڈیا ہے اس کے پاس اور اس پہ وہ بلیف کرتا ہے اس سے مطلب ہے کہ وہ ایمان اور وہ یقین جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے وہ اس کے دل میں نہیں اترا ہے وہ ایڈوکیشن میں ہمارے نہیں آیا ہے تعلیم میں وہ نہیں آیا ہے اگر اتنا سا میں آپ سے ارز کروں کہ مجھے یاد ہے میری والدہ مرہوما نے ایک جملہ کہا تھا جملہ سرائی کے زبان میں ہا اس کو میں ترجمہ کر دوں گا کہ شیح بکھ مرے درب مول نہ چڑے کہ شیح بھوکا مر جاتا ہے گھاس نکاتا ہے گھاس کی بھی ہے گھٹیا بھی جاتا ہے ہاں درب کہ شیح بھوکا مر جاتا ہے میں جب کمپیٹیشن میں سی ایس ایس میں آیا ہے تو یہ جملہ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ نوکری جوائن کرتے ہوئے کہ بھوکے مر جانا لیکن حرام نکھانا اب یہ ایک تربیت کی بات ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اور اس نے لکھ دیا ہے وہ پورا ملے گا اس سے پہلے فرماؤں کہ اس سے پہلے تو نہیں مرسک ہوگے جب تک کہ اپنے حصے کا پورا پورا رزق مصور نہ کرو معلوم ہوا کہ یہ جو معاشرتی برائی مثلا ہم نے ایک کو پک اپ کر لیا ہے رشوت ہے تو اس رشوت کی بنیاد میں وہ بے یقینی رکھی ہوئی ہے اگر یقین اس بات نہ ہوتا کہ یہاں میرے حصے کا رزق لکھا ہوا ہے تو میں حلال طریقے سے کیوں نہ کماروں تو آپ تمام معاشرتی برائییں کہ پسے منظر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ناقش تعلیم ہے اور یقین اور کنوکشن کا نہ ہونا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بار بار ایک چیز آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وَلَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانِ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے اور ایمان دیا گیا ہے معلومہ کہ علم کی اصل خوبی یہ ہے کہ انسان کو ایمان عطا کر دے اس کو بے یقینی سے نکال دے اس کو کنوکشن دے دے اس لیے کہ انسان میں اگر کنوکشن ہوگا تو وہ کچھ کر سکے گا بے یقینی کے عالم میں کچھ نہیں کیا جا سکتا بے یقینی کے عالم میں کچھ کر سکے گیا ہے موسیقی 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 موسیقی